دوہا میں خلیج تابون کونسل جی سی سی کا سربراہی جلاس ترک صدر اردگان سمید جی سی سی ریاستوں بحرین کوئت امان سعودی عرب اور متعدہ عرب امراض کے رہنما شریک ہوئے قطری امیر نے افتتاحی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے اسرائیل پر سختہ تنقید کی اسرائیل کی قابض افواد نے تمام سیاسی اخلاقی اور انسانی اقدار کے خلاف ورزی کی ہے معصوم نہتے شہریوں کے منظم قتل اور گھناؤنے جرم کو جاری رکھنے کی اجازت دینا عالمی برادری کی بے عزتی ہے اسرائیل نسل کشی کر رہا ہے قطری امیر نے دیر پہ جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ فلسطینیوں کے اپنے منصفانہ مقصد پر ثابت قدم رہنے کی تعریف کی جانی چاہیے دوہا میں خلیج تابون کونسل جی سی سی کا سربراہی جلاس ترک صدر اردگان سمید جی سی سی ریاستوں بحرین کوئت امان سعودی عرب اور متعدہ عرب امراض کے رہنما شریک ہوئے قطری امیر نے افتتاحی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے اسرائیل پر سخت تنقید کی اسرائیل کی قابض افواد نے تمام سیاسی اخلاقی اور انسانی اقدار کے خلاف ورزی کی ہے معصوم نہتے شہریوں کے منظم قتل اور گھناؤنے جرم کو جاری رکھنے کی اجازت دینا عالمی برادری کی بے عزتی ہے اسرائیل نسل کشی کر رہا ہے قطری امیر نے دیر پا جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ فلسطینیوں کے اپنے منصفانہ مقصد پر ثابت قدم رہنے کی تعریف کی جانی چاہیے